ہلو دوستو میں سجید کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایس کمار گارڈنگ یہ دیکھئے یہ مینگو سائن ہے اسے آم کی کلم کہہ سکتے ہیں آپ اسے ہم اپنے دوسرے ایک پودھے پر گرافٹ کریں گے یہ سائن جو میں لے کے آیا ہوں یہ ایک ایسے پودھے سے لے کے آیا ہوں جو فل دے رہا ہے یعنی سائن آپ کو جو لینی ہے ایسے پودھے سے ہی سیلٹ کرنی ہے جو پہلے سے فل دے رہا ہو کسی ایسے پودھے سے آپ کو سائن کا سیلکشن نہیں کرنا ہے جس میں فل نہ آ رہے ہوں اور سائن آپ کسی بھی پرجاتی کے آم کی سیلٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سائن سیلکشن میں کر کے لائے ہوں اور سائن جو آپ کو لینی ہے وہ ہمیشہ ایک سال یا چھے مہینے پرانی ہی ہونی چاہیے چھے مہینے سے کم پرانی سائن آپ کو نہیں لینی ہے کیونکہ اس کا سکسیل ریزلٹ آپ کو نہیں ملے گا تو دیکھئے یہ سائن ہے اسے ہم اسی کی کلم بنا کے اور اپنے ایک دوسرے پودھے پر جوائنٹ کریں گے تاکہ ہم کو جلدی سے جلدی آم کے پودھے پر فل پرابت ہو سکیں دیکھئے چار سائن میں لے کے آیا ہوں اور اپنے روٹ اسٹاک کے سائج کو میچ کرا کے جو بھی کلم میری روٹ اسٹاک کے سائج کی ہوگی اسی کو ہم جوائنٹ کریں گے اس کے علاوہ ہمیں جرورت ہوگی پولیتھین کی اسٹریپ کی اس کی جگہ ہے آپ گرافٹنگ ٹیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جرورت ہوگی گرافٹنگ نائف کی جو کی ایک ساف اور تیز دھار کا ہونا چاہیے اور گرافٹنگ نائف یہاں آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بلیڈ کا بھی پریوک کر سکتے ہیں بلیڈ نیا اور ساف ہونا چاہیے ہمیں گرافٹنگ کے لیے ان چار چیزوں کی جرورت ہوگی شائن پولیتھین گرافٹنگ نائف اور چاہے تو آپ بلیڈ کا پریوک کر سکتے ہیں اور جرورت ہوگی ہمیں ایک سوست آم کے پودھے کی جو کی بیج سے تیار ہو تو دیکھئے یہ میرا ایک سال پورانا بیج سے تیار کیا ہوا پودھا ہے جس پودھے پر آپ گرافٹنگ کرنے جا رہے ہیں جدی وہ ایک سال پورانا ہوگا تو اس کا سکسج ریجلٹ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گا نئے پودھے پہ بھی آپ گرافٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کا سکسج ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے سکسج نہیں ہوتا یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ بھی سکسج ہوتا ہے اس کا بھی ویڈیو میں آگے لے کے آؤں گا اور ابھی پھرحال ہم اسی پر اپنے آم کی گرافٹنگ کریں گے دیکھئے یہ ایک سال پورانا سوست پودھا اور اسی پر ہم اپنے جو سائن ہم نے سیلیکچن کیا ہے اس کی گرافٹنگ کریں گے تو اس کو ہمیں اپنے سائن کے سائز کا میچ کر آکے اور کٹ کر لینا ہے دیکھئے دو کلمز بیج ستے کی ہوئے پودھیں ہیں جن کو میں نے آپس میں جوائنٹ کر کے سنگل پلانٹ بنا دیا ہے اس طرح کا ویڈیو سائد ہی آپ کو یوٹیوب پہ دیکھنے کو ملے گا کہ سائن سیلیکچن کے لیے یہ پہلا ویڈیو ہوگا جو کہ دو بیج کے پودھوں کو آپس میں جوائنٹ کر کے ایک سنگل سائنٹ بنایا گیا ہو دیکھئے ان دو پودھوں کو میں نے آپس میں جوائنٹ کر دیا ہے اور یہ اچھے سے جڑ گئے ہیں اور جیسے ہی اسے ہم جمین پہ لگائیں گے گرافٹک سکسز ہونے کے بعد تو یہ تیجی سے بکسیت ہوگا کیونکہ اسے دو پودھوں کی جڑوں کا پوسن پودھوں اوپر پودھے کو ملے گا تو دیکھئے ہم سائن کو اور روٹسٹاک دونوں کو میچ کرا لیتے ہیں کی دونوں لگ بھگ سمان آکار کے ہونے چاہیے تو اندازے سے یا پاس میں سٹا کے آپ ناپ لیجئے تھوڑا بہت پلس مائنس چل سکتا ہے لیکن بہت انتر نہیں ہونا چاہیے تو جو بھی سائن سہی ہوگی اس کے ناپ یہ تھوڑا موٹا ہے چونکہ میرے پاس چار کلمیں ہیں تو کوئی نہ کوئی سہی ناپ کی ہوگی دیکھیں یہ تھوڑی سی موٹی لگ رہی ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے ہم دوسری کلم سیلکٹ کریں گے جو کی اس کے بلکل پودھے کے ناپ کی ہو تو اس کا سکسز ریزلٹ ہمیں ہنڈر پرسنٹ ملے گا تو ویڈیو میں اے دیا آپ انت تک بنے رہتے ہیں تو آپ کو عام کی گرافٹنگ میں دکت نہیں ہوگی فرسٹ ٹائم ہو سکتا ہے آپ کا گرافٹنگ سکسز نہ ہو لیکن یدی آپ پریاس کریں لگاتار تو آپ کو ریزلٹ اس کا ہنڈر پرسنٹ ملے گا فرسٹ پریاس میں میں نے بھی پچھلے سال لگ بھگ دس پودھے گرافٹ کیے تھے جس میں سے کچھ پودھے سکسز ہوئے اور کچھ نہیں ہوئے اور لاشٹ میں دو پودھے ہی میں بچا پایا جو کی ابھی بھی میرے باگیچے میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی میں آگے چل کے آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھئے ڈاگ بھگ ناپ کے سائن اور روٹ سٹاک کو ہم کاٹ لیتے ہیں اس طرح دیکھئے میں نے سائن کو اپنے کاٹ لیا ہے اور اوپر سے یہ دیئے برابر نہ ہو تو آپ اس کو بلیڈ یا گرافٹنگ نائف کی سائتہ سے بلکل برابر کاٹ لیجئے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کو آم کی گرافٹنگ میں دوبارہ کوئی دکت نہیں ہوگی آم کی گرافٹنگ پندرہ جون کے بعد نومبر تک آپ کر سکتے ہیں کیونکہ نومبر کے بعد تھنڈ پڑنے لگے گی اس کے بعد گرافٹنگ کا سیجن نہیں ہو پھر اس کے بعد آپ جنوری فروری میں مارچ تک گرافٹنگ کر سکتے ہیں جنوری فروری سے لے کے کیونکہ اس سمیں موسم میں ہلکی گرمی آنے لگتی ہے تو ابھی آپ مائی جون جون سے پندرہ جون کے بعد جب سے پانی باریس ہو جائے ہلکی جیسے آج کا بھی موسم دیکھیں ابھی بارہ باریس ہو رہی ہے اور میں گھر کے اندر بیٹھ کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو سائن کو اس طرح کٹ کر لینا ہے بلکل ناپ سے دیکھئے میں نے کٹ کر لیا ہے دونوں کا سائن اور روٹ سٹاک کا سائج لگ بھگ برابر ہونا چاہیے اس چیز کو آپ کو دھیان دینا ہے اور اسے ہم اب بی آکار میں کٹ کریں گے اپنے روٹ سٹاک کو بلکل بیچو بیچ دائیں بائیں نہ ہو کوشش کریں کیونکہ بیچو بیچ آپ کو کٹ لگانا ہے دیکھئے اس کو بلکل بیچو بیچ آپ کو بلکل گہرا کٹ لگانا ہے اور جتنا کٹ آپ روٹ سٹاک میں لگائیں گے اتنا ہی کٹ آپ کو سائن میں لگانا ہے سائن کو آپ کو بی آکار میں چھیلنا ہے کیسے چھیلیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دیکھئے میں نے روٹ سٹاک پہ بلکل بیچو بیچ چیرہ لگا دیا ہے اب ہم سائن کو بی آکار میں چھیل لیتے ہیں اس طرح چیرہ لگائیں گے تو بی آکار جو کٹ لگائیں گے وہ بلکل شارپ ہونا چاہیے اس میں اونچ نیچ اونچا نیچا نہیں ہونا چاہیے ناپ لیجئے آپ کی جتنا کٹ آپ نے سائن میں لگایا ہے اتنا ہی آپ روٹ سٹاک میں ہو آپ کا تو اس طرح رکھ کے برابر آپ کو ناپ لینا ہے اور روٹ سٹاک اور سائن کا سیپ لگ بھگ برابر ہونا چاہیے اس چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے دیکھئے میں چاکو کی سہیتہ سے کر رہا ہوں اور یہ دی آپ چاہیں تو بلیڈ کی سہیتہ سے بھی اسے کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں بلیڈ سے بھی کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کس طرح یہ آپ کے پاس گرافٹنگ نائف نہ ہو تو آپ بلیڈ کی سہیتہ سے بھی سائن کو وی آکار میں کٹ کر سکتے ہیں وی آکار کا جو کٹ لگائیں آپ وہ بلکل پلین ہونا چاہیے اوڑ خواڑ نہیں ہونا چاہیے تبھی آپ کا گرافٹنگ جو ہے وہ سکسج ہوگا انتھا نہیں ہو پائے گا فرسٹ ٹائم جب آپ گرافٹنگ کریں گے تو دس پودھ میں ہو سکتا ہے دو تین پودھے ہی آپ سکسج ہو پائیں اور جیسے جیسے آپ کا ہاتھ گرافٹنگ میں بیٹھتا جائے گا ویسے ہی سکسج ریالٹ بھی لگتار بڑھتا جائے گا اس سال میں لگ بھگ دس سے پندرہ پودھے گرافٹ کروں گا الگ الگ ٹیکنیک سے کروں گا آپ میرے چینل پہ بنے رہیں گے تو کس طرح آم کی گرافٹنگ کی جاتی ہے آم کے علاوہ نیبو جامون امرود سب ہی پہ گرافٹنگ کروں گا اور گوٹی کلم بھی باندھ کے آپ کو بتاؤں گا تا کی گھر پہ آپ پودھے آسانی سے تیار جب لے کے آئیں اس کے بعد اس پہ پھر لگے تو کس پر لگے گا اس کی بھی جانکاری آپ کو نہیں ہوتا تو آپ بہترین سائن کلم کسی اچھے پودھے کی جس پہ آپ نے دیکھا ہو کس برائیٹی کا کس سائج کام آ رہا ہے اس کی سائن آپ لا سکتے ہیں اور گھر پہ ہی اس آسانی سے تیار کر سکتے ہیں دیکھ اس طرح آپ کو سائن کو بہتر اچھا کٹ لگاتے ہوئے بلکل پلین کٹ لگانا ہے اس پہ اوبر خوابر ایسی جگہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ گرافٹنگ سکسز نہیں ہوگی دیکھ جس پر کار میں کر لینی ہے وی آکار میں دیکھ میں نے سائن بلکل وی آکار میں کٹ لی ہے اور کٹ نے کے بعد ہم اس جو بیج سے تیار پودھا ہے اس پہ جو وی کٹ ہم نے لگا یا ہے اس پہ ہم اس سائن کو فٹ کریں گے دیکھ یہ چھال جو ہے نیچے سے اوپر تک ہونی چاہیے اس چیز کا آپ کو دھمیسہ دھیان دینا ہے کہ چھال پوری طرح سے دونوں سائٹ پہ لگی رہنی چاہیے کیونکہ چھال ید نہیں لگی رہے گی تو آپ کی گرافٹ سکس نہیں ہوگی اور اسے ہمیں پورا اندر تک دھسانا ہے جہاں تک ہم نے کٹ لگایا ہے دیکھئے میں ادھر سے گھما کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پوری طرح اندر تک اسے fit کرنا ہے اور دونوں سائٹ سے یہ match ہونا چاہیے دیکھئے تھوڑا سا رہ گیا ہے تھوڑا سا میں اور اسے اندر دبا دیتا ہوں تاک یہ پوری طرح اچھے سے fit ہو جائے دیکھئے سائن اور root stack دونوں اچھے سے joint ہو گئے ہیں اور دبا کے دیکھ لیجئے joint بہتر اچھے سے بیٹھنا چاہیے آپ کا تب ہی اس کے success result آپ کو اچھے ملیں گے دیکھئے دونوں سائٹ سے دبا کے سائن کو بیچ ویچ fit کریں بڑھا ہوا یا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے پھر یادی آپ کے پاس grafting tape ہے تو ٹھیک ہے ورنہ گھر پہ جو سبجی وغیرہ کی polythin آتی ہیں اس سے آپ کو اسے tight باندھنا ہے tight اتنا کی sign اور root stack کے بیچ میں جگہ بلکل نہ رہ جائے یادی جگہ رہ جائے گی تو اس کے success ہونے کا chance کم ہو جائے گا دیکھ اس طرح آپ کو کھینچ کھینچ کے اور اسے اچھی طرح tight کرنا ہے پہلے آپ اسے یوں ہی گھما گھما کے بڑھیا tight باندھ دیں اور tight باندھنے کے بعد polythene کو کھول کے اور تاکہ آپ کی جو joint ہے اس پہ پانی بلکل نہ جائے تو اسے اچھی طرح سے waterproof کر دینا ہے آپ کو polythene یدی بڑی ہے تو ٹھیک ہے چھوٹی ہو تو آپ دوسری ساتھ میں لگا کے اور ایک یا دو پرت آپ اور الگ سے لگا سکتے اس طرح آپ کو root stock اور sign دونوں کو اچھے سے دباتے ہوئے wrap کر دینا ہے تاکہ اس کے پیچھ میں air نہ جائے پانی نہ جائے یدی ہوا اور پانی دونوں میں سے کوئی اس کے بیچ میں جائے گا تو آپ کی grafting فیل ہو جائے گی تو اس چیز کا آپ کو دھیان دینا ہے تو ویڈیو ہو سکتا ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا مگر ید آپ نے پورا ویڈیو دیکھا تو grafting جب بھی آپ کریں گے تو آپ کی grafting 100% سکسز ہوگی اس چیز کی میں گرانٹی لیتا ہوں ایک بار میں ہو سکتا ہے آپ کو سکسز نہ ملے لیکن جب لگاتار آپ کرتے رہیں گے کوئی بھی کام ایک بار میں ہو سکتا ہے پوری طرح اچھی طرح سے نہ ہو پائے تو یدی بار بار آپ اسی چیز کو کریں گے تو 100% آپ کو سکسز ریزلٹ ملے گا مجھے بھی نہیں مل پایا تھا میں نے 10 سے 11 پودھے کیے تھے جس میں سے 2 سے 3 پودھے ہی سکسز ہو پائے تھے اور اس بار میں زیادہ پودھوں پر گرافٹنگ کروں گا دیکھئے اس طرح ہماری گرافٹنگ ہو گئی ہے پوری اب اس کے بعد ہم اس پولی تھن سے کفر کریں گے تاکہ اس میں تھوڑا مویسٹر بنے اور مویسٹر بننے سے کلم سکسز ہو جاتی ہے اس کا جوائنٹ بہتر جڑ جاتا ہے اور اس پہ کمپلے بھی جلدی آ جاتی ہیں اور چاہیں تو آپ اس دھیان دینا ہے اس کو دھوپ میں نہیں رکھ ہے آپ کو ایسی جگہ ہی رکھنا ہے جہاں پہ لائٹ پرکاس تو آتا ہو مگر دھوپ نہ آتی ہو کیونکہ دھوپ میں دھی آپ اس پودھے کو رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا گرافٹنگ آپ کی پھیل ہو جائے گی تو اسے آپ کو چھایا میں رکھ نا ہے برائٹ لائٹ میں رکھ نا ہے دیکھ ہماری گرافٹنگ ہو کے لگ بگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اسے پولیتھین سے کور کریں گے کس طرح کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ اس پہ چار جگہ سے بٹس نکل نکل گے تو دو سے تین جگہ سے بٹس نکل گی اور نیکسٹ ویڈیو جب میں لے کے آؤں گا تو اس کا سکس ریجلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور گرافٹنگ کی ایک نئی ٹیکنیک بھی آپ کو بتاؤں گا تو اب ہم اسے پولیتھین پہ شیفٹ کیا جائے گا اس پہ تیجی سے گروت ہوگی اور پہلے سال میں پہلے سال پہلے سال لے لی تو یہ پہلے سال ہو جائے گا ایسا آپ کو کرنا ہے اور سیکنڈ سال سے آپ پہلے سکتے ہیں دیکھ یہ پولیتھین ہے ٹرانس پیرنٹ ٹرانس پیرنٹ یا کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ٹرانس پیرنٹ لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائی دے گا آپ کی گرافٹ سکسے ہو رہی ہے اور سورے کا پرکاس جو پرکاس ہے وہ بھی کلم تک پہنچے گا دھوپ پہ رکھنا نہیں ہے تو اس طرح آپ کو پولیتھین سے ریپ کر کر اور نیچے سے باند دینا ہے دیکھیں تھوڑا اوپر رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے دکھائی دے تو اسے ہم نے پولیتھین سے کبھر کر لیا ہے اور رسی یا ٹیپ یا پولیتھین کی ساہیتہ سے آپ کو اسے نیچے سے بڑھیا ایر ٹائٹ باند دینا ہے دیکھ اس طرح تھوڑا اوپر ہی رکھ نا ہے تاکہ جو کونپلے نئی نکلیں ان کو بڑھنے کیلئے جگہ ملے تو اس طرح آپ چاروں طرف سے اس کو کر کے اور ایک پولیتھین ٹیپ یا کسی چیز کی ساہیتہ سے آپ کو تو گرافٹنگ ہماری ہو گئی یہ پوری آسا کرتا ہوں میرے دوارہ دی گئی ہے گرافٹنگ کے ویسے میں جانکاری آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک کریے کمنٹ کریے اپنے گارڈننگ لیو دوستوں کے ساتھ سیئر کریے اور یدی آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کریے بیل آئیکن کو آل پر پرس کریے تاکی میرے دوارہ ڈالی گئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے کیونکہ اب منسون سیزن آگیا ہے اور گرافٹنگ کے آم کی نیبو